نمستے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سردیوں میں فول گوبی کھانے کے ساتھ فائدوں کے بارے میں دوستوں سردیوں میں فول گوبی کھانے کے اپنے ہی فائدے ہیں جہاں یہ ایک ایمیونٹی بوسٹر فوڈ کا کام کرتی ہے وہی یہ موسمی انفیکشن سے بھی بچاتی ہے فول گوبی سردیوں میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی سبجیوں میں سے ایک ہے پر کیا کبھی آپ نے فول گوبی کے ان فائدوں پر گوھر کیا ہے جس کی وجہ سے سردیوں میں اسے کھانا لاپکاری ہے دراصل فول گوبی ایک کروسی فائر سبجی ہے جو کی بروکولی پتہ گوبی اور جینیٹیکل فیملی سے آتا ہے اس کے پورشن سمبندی پروفائلز کو دیکھیں تو سو گرام فول گوبی میں پچیس کیلوری ہوتی ہے جو کی جیرو پرسنٹ فیٹ ہوتا ہے یعنی کی یہ ہر اس انسان کے لئے فائدہ مند ہے جو کی فیٹ فری کھانے کی چاہت رکھتا ہے اسی طرح اس کے ہائی فائبر اور باقی انہ وائٹامین بھی شریر کے لئے فائدہ مند ہے جس کے بارے میں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں فول گوبی کے وائٹامین اور پوشک تتو فول گوبی کے وائٹامین اور پوشک تتو کی بات کریں تو سو گرام فول گوبی میں سب سے زیادہ کاربو ہائیڈریٹ پایا جاتا ہے سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کے دینک جرورت کا ستر سے سو پرسنٹ تک کا وائٹامین سی دیتا ہے جو کی سردیوں میں آپ کو کئی بیماریوں سے بچا سکتا ہے وہیں باقی چیزوں کی بات کریں تو اس میں دو پرسنٹ کیلشیم اور آئرن چھ پرسنٹ پوٹیشیم اور تین پرسنٹ میگنیشیم ہے اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں فول گوبی کے فائدے پہلا فائدہ ہے ایمیونٹی بوسٹر ہے فول گوبی فول گوبی میں وائٹامین سی کی ایک اچھ ماترہ ہوتی ہے جو کی ایک انٹی اکسیڈنٹ کے روپ میں کام کرتا ہے یہ ہے اپنے انٹی انفلمیٹری پرابہو کے قارن آپ کے ایمیون سسٹم کو مجبوت کرتا ہے اور شریر کو کئی طرح کے سنکرمنوں اور بیماریوں سے بچاتا ہے دوسرا ہے پاچن تندر کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے سو گرام فول گوبی میں بانوے گرام پانی ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ویج آپ کو ہائیڈریٹ رکھنے میں مدد کر سکتی ہے یہ فائبر کا بھی ایک اچھا سورس ہے جو کی کبج سے بچاؤ اور پاچن تندر کو ٹھیک رکھنے کے لیے جروری ہے تیسرا ہے موسمی فلو سے بچاتی ہے فول گوبی کا وائٹامین سی آپ کو سردی جکام جیسے موسمی فلو سے بچا سکتا ہے جہاں اس کا یہ وائٹامین سی آپ کے سکن کے لیے بھی فائدہ مند ہے وہیں اس کے ہائی کابز اسے ناشتے میں کھانے کے لیے اسے ایک بہترین وکل بناتی ہے اس طرح ناشتے میں فول گوبی کھانا دن بر کے لیے آپ کو پریاب تنرجی دے سکتا ہے چوتھا ہے انٹی اوکسیڈنٹ کا اچھا سورس ہے فول گوبی انٹی اوکسیڈنٹ کا ایک بڑا سورس ہے جو آپ کی کوشکاؤں کو ہانیکارک فائن ریڈیکلز اور سوجن سے بچاتا ہے پانچوہ ہے ہارٹ ہیلتھ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے فول گوبی میں کریٹونویڈ اور فلیونویڈ انٹی اوکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں جو کی آپ کو دل سے جڑی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں دراصل 100 گرام تاجی فول گوبی میں 267.21 میلیگرام فلیونویڈ پائے جاتا ہے جو کی بلڈ سرکولیشن کو سہی رکھتا ہے اور دل کو سوست رکھتا ہے پر فول گوبی کو الگ الگ طریقے سے پکانے پر فلیونویڈ کی ماترہ کم ہو سکتی ہے اس لیے فول گوبی کو پوری طرح پانی میں اوبالنے کی جگہ ہلکا کچھا یا بھون کر کھائیں چھٹا ہے برین فرنکشن اور موڈ کو بوس کرتا ہے فول گوبی کولین کا ایک اچھا سورس ہے جو کی برین ہیلتھ کو بڑاوہ دیتا ہے فول گوبی کھانے سے آپ کی یادداشت، موڈ، ماسپیشیو پر نیانترن، مستشک کے وکاس اور نیوٹرو ٹرانس میٹر سسٹم کو سہی رکھنے میں مدد ملتی ہے ساتھوہ ہے توجہ اور بالوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے فول گوبی میں موجود وائٹمین سی کولیجن کے اتپادن میں صدار کر سکتا ہے کولیجن کو انٹی اکسیڈنٹ مانا جاتا ہے جو کی توجہ کو موسٹرائزنگ گون پردان کرتا ہے سردیوں میں اسے کھانا آپ کی توجہ میں نمی بنائے رکھنے میں مدد کر سکتا ہے اتنا ہی نہیں یہ بڑتی عمر کے ساتھ توجہ پر نجر آنے والی سمسیاں جیسے کی رائنیس اور جھریوں کے پرابہ کو بھی کم کر سکتا ہے تو دوستوں اس طرح ان ویبن فائدوں کے لیے آپ کو فردیوں میں فول گوبی کھانی چاہیے بس اسے پکاتے وقت کچھ چیزوں کا دھیان رکھیں جیسے کی اسے بھاپ میں پکائیں ہلکا بھونیں اور میرش کر کے کھانے کی کوشش کریں تاکہ اس کا پوشن اور برپور فائدہ آپ کو مل سکے تو دوستوں یہ تھی آج کی جانکاری ایسے ہی اور ہیلتھ کے ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آج ہی ہمارا چینل سبسکرائب کریں